تو میرا تو خیال وہ اس طرح کی بھی کوئی شخصیت ہوگا ہے دیکھیں وہ جو ماتھے پہ لکھا ہے نا کافارہ وہ ہر ایک کو نظر نہیں آئے گا صحیح وہ صرف ایمان والوں کو نظر آئے گا اللہ تعالیٰ اگر ایمان کی مضبوطیت عطا فرمائے پھر یہ فراست جو ہے نا اتقب فراست المومن تو مومن کی جو فراست ہے نا وہی دیکھ سکے گی کہ یہ شخص کیا ہے اور آپ دیکھیں اس دنیا میں ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں بلکل اور ہم یہ مطلب سیل پرچیز میں کوئی چیز لینی ہوتی ہے کوئی بیچنی ہوتی ہے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں اور یہ دھوکہ دینے والے ہر دور میں رہے بلکل اور یہ جو تیزی تراری چلاکی ہشیاری لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں ہم کہتے ہیں بڑا سمارٹ ہے وہ یہ سارا کا سارا بے ایمانی کے علاقہ اور یہ بعض سکات لوگوں کو اللہ تعالی نے صلاحیت دی ہوتی ہے کہ آپ ظاہر ہے آپ کو اللہ تعالی نے صلاحیت جو دی ہے مجھے نہیں دی اور بعض لوگ بہت تیز ترار ہوتے ہیں صحابہ فراست بھی ہوتے ہیں گفتگو میں بڑے جو ہے نا وہ چلتر ہوتے ہیں ہر چیز ان کو اللہ تعالی نے صلاحیت دی ان کو کہاں استعمال کرنا ہے یہ ایمان کے ساتھ ریلیٹس کرتا ہے دیکھیں ایک صحابی تھے غالباً قیس بن سعد اگر میں بھول نہیں رہا رضی اللہ تعالی تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہوتی کہ دھوکہ جو ہے وہ جہنم میں لے جاتا ہے اگر میں نے یہ نہ سنی ہوتی لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِنَّاسِ میں دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ لوگوں کو فریب دینے والا ہوتا ولیب جو اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہوئی ہے تو گویا میں اپنی وہ صلاحیتیں لوگوں کو ساتھ ڈیلنگ میں نہیں استعمال کرتا کیوں اللہ کا خوف ہے تو اصل چیز جو ایمان اگر انسان کے ساتھ ہو تو آپ کی صلاحیتیں بھی مینٹین رہتی ہیں آپ ان چیزوں کو کوئی حرج نہیں کسی کے سامنے آدمی بددو بن جائے کچھ نہیں ہوتا جب آپ اہل ایمان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں اور کسی وقت آپ کو کوئی چھوٹی بوٹی بات ایسی کرنی پڑ جائے تو یہ ایک پورا کلچر ڈیولپ ہوتا ہے جس کو ایمان کا کلچر کہتے ہیں لہذا نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حوالے سے جب بات فرمائی صحابہ حیران ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ہوگا سارا کچھ اس کے پاس ہوگا ہر چیز اس کے پاس ہوگی تو ہم کیا کھائیں گے ملکہ سارا کچھ تو اس کے پاس ہے تو ہم اس کے اگر پیروکار بھی نہیں بننا اس کے قریب بھی نہیں جانا تو ہم کھائیں گے کیا آپ نے فرمایا تسبیح تحلیر اور تکبیر کافی ہوگی لا الہ الا اللہ کہنے سے پیٹ بھر جائے گا اللہ حکبر کہنے سے پیٹ بھر جائے گا سبحان اللہ کہنے سے پیٹ بھر جائے گا آپ اب دیکھیں نا میں اور آپ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ حکبر کی سارا دن تسبیحات کریں ہمارا پیٹ تو نہیں بھرتا کیا مطلب اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں اللہ کے ذکر سے آپ کی بھوک مٹے جب آپ اپنے آپ کو اس طرح کا بنا لیں گے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے دجال کے مقابلہ کرنے کے لئے آپ کو تیار کر لیا اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور وہ ایمان ہی ہے جو آپ کو بچائے گا دیکھیں اس کی ایک اور انٹرپیٹیشن میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے یہاں بات کی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کحاف پڑھا کرو آپ نے فرمایا میں ہوا میرے ہوتے ہوئے نکل آیا نا صحابہ ڈر گئے تھے نا تو آپ نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے آگا تو میں اس کے ساتھ لڑا دوں گا تمہیں میں اکیلا کافی اگر میرے بات آیا تو تم سب نے خود دی لڑنا ہے اپنا اپنا حساب خود کرنا البتہ آپ نے یہ فرمایا کہ سورہ کحاف جو ہے نا وہ پڑھا کرو یہ تمہیں فائدہ دے گی اور خاص طور پر پہلی دس آیات کی بات کہ پہلی دس آیات جو ہیں وہ پڑھو جس نے یہ یاد کر لی یہ پڑھ لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گی اب یہ دس آیات کیا ہے اب کیا خیال ہے کہ بس وہ ورڈنگ ہیں صرف الفاظ ہیں یاد کر لیں بس اور کافی ہے نہیں وہ ایک پولیسی ہے نومی اور دسویں آیات کو آپ دیکھیں ام حسبتا انہا صحاب القحف ورقی مکانو من آیاتینا عجبا اذ اول فتیتو الیلکحف وقالو ربنا آتینا من اللہ دنکا رحمتا ومن اللہ دنکا رحمتا کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ صحاب قحف اور تختی والے یا رقیم والے یہ ایک بس ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے یعنی صرف نشانی نہیں تھے وہ نشانی بھی تھے یہ ایک پولیسی ہے اور آپ کو قرب قیامت یہ پولیسی ہی کام دے گی کیا اذ اول فتیتو الیلکحف جب لوگ اپنا ایمان بچا کے غار کی طرف آگئے لہٰذا آپ ایک غار تریئیٹ کریں اور وہ غار کیا ہے یہ کمرہ غار نہیں ہو سکتا کوئی فیزیکل غار نہیں ہو سکتا ہم کسی فیزیکل غار میں چھپ نہیں سکتے دیکھیں اس دنیا میں جہاں برمودہ ٹرائنگل کی مستری تو موجود ہے ٹھیک ہے لیکن ہم کہیں چھپنا چاہیں ہم تو ٹریک کیے جا رہے ہیں ہم تو ہر جگہ پہ کوئی جگہ چھپنے کی اس دنیا میں نہیں تو یہ سارا نظام جب دجال کو سپورٹ کرے گا اور اس کا ہی سپورٹ کرنے کے لیے بن رہا ہے تو ہم کہاں ہوں گے ہم تو اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے لہذا مقابلہ کس بات پر ہے آپ غار کریئٹ کریں اور میرے خیال میں اس ورچول ورڈ کے اندر وہ ورچول غار ہی ہوگا آپ ایک ورچول غار کریئٹ کریں جو ایمان کی بنیاد پر یعنی میرا آپ کا تعلق ایمان کی بنیاد پر آپ کا ہمارا ان کے ساتھ تعلق ایمان کی بنیاد پر ہم اتا کہ میں تو علی بھائی فروٹ خریدتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کسی داڑی والے سے خریدے وہ قیمت زیادہ لگاتا ہے کم لگاتا ہے میں تو اس بنیاد پر خریدوں کہ یہ دین کے اور ایمان کے زیادہ قریب ہیں وہ ہے کے نہیں مجھے نہیں پتا لیکن میں تو اس کو بنیاد بنا ہوں نا لہذا اگر ہم یہ کر لیں گے ایک آدمی دور افریقہ میں کہیں بیٹھا ہو اور ایک آدمی مشرق بعید میں بیٹھا ہو لیکن میرا تعلق اس کے ساتھ اگر ایمان کی بنیاد پر ہے تو ہم سب کی یہ جو کمیونٹی بنے گی یہ ہے وہ غار اس دور میں اگر ہم ایمان کی بنیاد پر غار بنا لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا یہ ذکر بھی کام آئے گا پھر ہم یہ ایمان کی بنیاد پر یہ کمیونٹی بچے گی دجال سے جس نے بچنا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر بچنا ہے اور کوئی بچنے کا طریقہ ہے ہی نہیں